بھارت اور پاک کا جد 1965 میں ہوا تھا اور شم سیکٹر ہم سے جو چلا گیا پاک کی جنگے پاکستان کی آرمی کافی آگے تک آگے ہی تھی تو کھوڑ بلاک کے پاس آگے کچھ آرمی نے چاہا کہ کچھ جگہ کو ہم ایکوائر کریں انہیں ایکوائر کی بھی لیکن اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں سمجھی گئی باپ ایک ڈیچی جنگ کوئی نہر جو ہے وہ بنائی گئی اس کے بعد وہ جگہ پڑی رہی لوگوں کے پاس رہی لوگوں نے وہاں پہ رہنا شروع کر دیا ایک ہیار سے زیادہ پریوار وہاں پہ رہ رہے ہوں گے اور وہ جو ایک ہیار پریوار ہے ان کی روجی روٹی کا سادنی ہوئی ہے کیونکہ جویند بھی ایک کھیتی بڑی وہی کرتے ہیں اور کوئی سادن ہے نہیں لیکن ڈیفینس کی اور سے اب یہ ایک بات چل رہی ہے کہ اس جگہ کو باپس لیا جائے میں چاہتا ہوں اگر وہ جگہ باپس لے گئے ان سے جو کوئر کی گئے تھے ان سو پینسٹھ سے آج تک اس کی ضرورت نہیں پڑی اور آگے بھی آنے والے دنوں میں لگتا نہیں کہ اس کی ضرورت رہے گی تو اس کا جنہ کے وہ ایک ہیار پریوار تو ہیں ہی اگر وہاں پہ ڈیچ بنتی ہے تو پیچھے اس کے پانچ ہیار پریوار جنہ کے چکم لال جگہ ہے ایج جو آر اور دلوٹی اس پرکار کے تین گاؤں پورے کے پورے اوجڑ جائیں گے اور بالکل کونہ سا بنتا ہے سائیڈوں سے جنہ کے وہ شم سیکٹر کے لوگ آ سکتے ہیں تو اس لیے جہاں پہ ڈیچ بنانے کی ضرورت میں شوطہ اوشکتہ نہیں ہے اس لیے رکشہ منتی ہے جنہ کے بیواغ سے میں نویزن کرنا چاہتا ہوں کہ اس سمسیہ کو لے کر وہاں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور اس سمسیہ کا سمادان ڈونڈیں اور کیسے اس کا نوارن ہو سکتا ہے کیسے وہ جگہ ان کو باپس دی جائے سکتی ہے جو ان سو پینسٹھ میں جنہ کے وہاں پہ بسے تھے پینسٹھ سے پہلے بسے تھے جگہ کوئر کرنے کی باپ کی گئی تھی اس سمسیہ اگر لے لی جاتی تو وہ وہاں پہ کچھ پریوار چالی پچاس پریوار ہوں گے آج وہ ہیار پریوار سے اوپر بن گئے ہیں تو اس لیے وہ اس میں رہنے کا اپنا پروند کر سکتے تھے آج کی ڈیٹ میں بہت ہی مشکل ہے اس لیے میں رکشہ منترالے سے جنہیں ایک انویزن کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے لوگوں کو تو رہنے کے لیے اگر وہ بہت ہی ضروری مانتے ہیں تو دوسری جگہ بسانے کا پریاس کریں آنے تھا اس جگہ کی ضرورت نہیں ہے اس جگہ کو وہی رہنے دیں اور اس جگہ پہ جنہ کے ان لوگوں کو بس لے تاکہ ان کے روجی روٹھی کا سادن بنا رہے اور اپنے جسے پرکار کوئی کارے وہ کرتے ہیں وہ کرتے رہیں یہی نویزن کرنا چاہتا ہے سچائی کڑوی ہوتی ہے اور کڑوی سچائی یہ لوگ سویکار کرنے کو تیار نہیں کیونکہ یہ لوگ اس بیماری سے سویم ترست ہو چکے ہیں جو بیماری انہوں نے پورے دیش کو دی ہے اور اسی لئے یہ لوگ اس سچائی کو سویکار نہیں کر سکتے کسمیری پنڈیتوں کے نسکاسن پر اور کسمیر پہ ہوئے اکتہ چار پر یہ لوگ مون تھے میں 2011 آرہ میں پسم کے اندر دیکھ رہا تھا موسیقی